افغانستان سے بیرون ملک جن افراد کو منتقل کیا گیا ہے ان کی مدد کے لیے پاکستان نے بھی ٹرانز افجینی آرزی قیام کی سہولت مہیا کی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کے لیے ہم بات کریں گے سام آباد میں موجود وائس اف امریکہ کے نمائندہ آسم رانہ سے سو آسم سب سے پہر تو یہی بتائی کہ کتنے لوگ آئے کتنے کی توقع تھی اور پھر ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے سارا جیسے کہ افغانستان سے لوگوں کے انخلاقی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ایک سیک کی جارہی تھی جو وہاں پر حکام کی طرح سے پاکستان کو بتایا گیا تھا وہ سب سے پہلے چالیس ہزار کے قریب افراد کا جو تھا وہ بندبس کرنے کا کہا گیا جس کے بعد نہ صرف اسلامباد بلکہ فیصلہباد ملتان لاہور کراچی تک جو تھا وہاں پر مختلف ہوتلز جو تھے وہ خالی کروا لیے گئے تھے کچھ یونیورسٹیز کے ہاؤسلز بھی خالی کروا لیے گئے تھے لیکن بعد میں اس پروگرام کو تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ تقریباً تین ہزار کے قریب افراد جو ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے اور ان میں سے اب تک جو جارہ تداخلہ کے جو آداز و شمار ہیں اس کے مطابق بائیس تو کے قریب افراد جو ہیں وہ ہوائی تیاروں کے ذریعے اسلامباد پہنچے ہیں اسلامباد کے مختلف ہوتلز میں ان کا قیام ہے جہاں پر ان کو سخت سیکیورٹی میں یہاں پر رکھا جا رہا ہے اور ان کو پاکستان آمد کے اوپر یہاں پر ان کو ٹرانسٹ ویزا جو ہے وہ اکیس دن کا ویزا جو ہے وہ وہاں جاری کیا گیا ہے جس کے بعد یہ جس لیے سے ان کے پروسس کمپلیٹ ہوتے جائیں گے اس کے بعد یہ مختلف ملکوں کو منتقل کر دیے جائیں گے پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہے شیخ رشید ان سے ابھی آپ کی گفتگو ہوئی ہے ہمارے پروگرام سے کچھ ہی دیر پہلے کیا کہنا ہے ان کا خاص طور پر پناہ گزینوں کے حوالے سے کیونکہ یو این ایچ سی آر اور دیگر جو مختلف ممالک بھی ہیں اور اقوائی متحدہ کی تنظیمیں بھی ہیں وہ جو زور دے رہی ہیں کہ افغانستان کے ہم سائم ملک پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولیں سارا بلکل اس سوالے سے ہماری وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے آج جو ہے تفصیلی بات ہوئی یہ ان کا کہنا تھا کہ اب تک اب تک کی جو موجود اصول کے حال ہے اب تک ایک سی افغانستان کے محاجر کے طور پر پاکستان میں داخل نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نہیں جانتے کہ حالات کس طرف سیار کرتے ہیں کیا رخ سیار کرتے ہیں اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے لیکن پھلحال پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محاجرین کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولا جائے گا ایک اور جو اہم سوال تھا وہ وہاں پر بارڈر فینسنگ کے حوالے سے تھا کیونکہ افغان طالبان نے بھی جو ہے پاکستان سے کہا گیا کہ بارڈ ہٹائی جائیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی قیمت پر بارڈ نہیں ہٹائی جائے گی جو فری مومنٹ ہے اس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی ہم فیصلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر مجھو میڈیکل کے جو جن کو ضرورت ہو جن کو طبعی امداد لینی ہو یا کوئی سٹورنٹ ہوں ہم ان کو ویزا زیاری کر سکتے ہیں لیکن بغیر ویزا کے کوئی بھی افغان چہری پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہوگا ایسا کہنا تھا وزیر داخل شیخ ریشید کا جنہوں نے آج ان سے تفصیلی بات کی ہے اور ریٹ آسم رانہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آسم ان تفصیلات کے لیے